اسلام علیکم آپ سب کو ایم ایسے تعلیم میں ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے اور کیمسٹری پڑھنے کے لیے آپ سب تیار بیٹھے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائیڈرائیٹس چلیں اوکسائیٹس کا مطلب ہوتا ہے اوکسیجن سے بننے والے کمپاؤنڈز فلورائیٹس کا مطلب ہوتا ہے فلورین سے بننے والے کمپاؤنڈز کو نام دیا جاتا ہے فلورائیٹ اسی طرح سے نائٹروجن سے بننے والے کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں نائٹرائیٹس سلفر سے بننے والے کمپاؤنڈز کو نام دیا جاتا ہے سلفائیٹس اور جو ہائیڈروجن سے بننے والے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اس کو نام کیا دیا جاتا ہے ہائیڈرائیٹس تو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہائیڈرائیٹس جو ہوتے ہیں وہ ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں پیپر میں سوال ایسے آ سکتا ہے explain short note on ہائیڈرائیٹس یا explain binary compounds of ہائیڈروجن binary compounds of ہائیڈروجن اس نام سے بھی یہ topic آ سکتا ہے پیپر کے اندر binary compounds of hydrogen تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا اس نام سے آئے یا اس نام سے آئے آپ نے لکھنا اس کے اوپر یہ ہے ہائیڈروجن کے بارے میں کہ ہائیڈروجن کن کن چیزوں کے ساتھ بانڈ بناتا ہے The binary compounds of hydrogen with metals and non-metals are known as hydrites اب hydrites کتنی طرح کے ہوتے ہیں یہ چیز دیکھ لیتے ہیں ایک چیز ہے آئینک ہائیڈرائٹ اس کی classification ہے آئینک ہائیڈرائٹ ایک چیز ہے covalent ہائیڈرائٹ ایک ہے complex ہائیڈرائٹ complex ہائیڈرائٹ کے بعد یہ one, یہ two, یہ three fourth پہ ہمارے پاس ہے metallic ہائیڈرائٹ اور ان کے اور بھی نام ہوا کرتے ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں آئینک ہائیڈرائٹ, covalent ہائیڈرائٹ complex ہائیڈرائٹ, metallic ہائیڈرائٹ اور کون کون سے ہیں polymeric ہائیڈرائٹ بھی تو ہے polymeric ہائیڈرائٹ ہے اور اس کے بعد ہے border line ہائیڈرائٹ the binary compounds of ہائیڈرائٹ with metals and non-metals are known as ہائیڈرائٹ there are six types of ہائیڈرائٹ آئینک ہائیڈرائٹ covalent ہائیڈرائٹ complex ہائیڈرائٹ metallic ہائیڈرائٹ polymeric ہائیڈرائٹ اور border line ہائیڈرائٹ تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ type sign کی اب اس کو سمجھنے کے لئے میں یہاں پہ ایک periodic table بنا دوں periodic table کے اندر یہ ہمارے پاس آ گیا s block element s block element کے بعد یہاں پر ہوتا ہے یہ d block element d block element کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے یہ p block element اور یہ noble gases اور آخر میں یہاں پہ ہمارے پاس f block element دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے group one a one a کے بعد آتا ہے two a periodic table کے اندر یہ one a ہے one a کے بعد میرے آرے cd نہیں رہو ہوتی one a one a کے بعد دوسری چیز کیا آ جاتی ہے two a two a کے بعد یہاں پر آتا ہے three b three b four b five b six b seven b اور یہاں آتا ہے eight b eight b کے اندر اس طرح سے تین کولمز ہیں پھر آتا ہے one b پھر اس کے بعد آئے گا two b پھر یہاں سے آ جائے گا three a four a five a six یہ آ گیا seven a اور یہاں آتا ہے eight a آخر میں یہاں پہ lengthenide ایکنید series ہے اور f block element اس کے اندر آتا ہے اچھا اب یہ تو ہمارے پاس آ گیا modern product table اس کی میں آپ کو partition تھوڑا سا سمجھا دوں کہ جب کبھی بھی hydrogen group one a کے element کے ساتھ اور group two a کے element کے ساتھ bond بنائے گا تو بننے والا جو hydride ہوگا اسے نام دیا جاتا ہے ionic hydride کا نام دیا جاتا ہے کیا نام دیتے ہیں ionic hydride سوائے دو elements کے وہ دو element کون کون سے بیریلیم جب کبھی بھی hydrogen group one a اور two a کے element کے ساتھ bond بنائے گا تو bond بنانے پہ جو hydride بنیں گے ان کو نام دیا جائے گا ionic hydride کیونکہ اس کے اندر جو bonding ہوتی ہے وہ ionic bonding ہوتی ہے یہ جس یہ periodic table ہمارے پاس ہے اس کے اندر یہ ہے s block element یہ کیا ہے s block element group one a اور two a آ جاتے ہیں s block کے اندر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہے ہمارے پاس d block element یہ پورا ہمارے پاس ہے p block element اور last میں ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پر f block element جس کے اندر 28 elements ہوا کرتے ہیں lengthenite سے start ہو رہا ہوتا ہے تو lengthenum کا نام دیا جاتا ہے مطلب lengthenum سے start ہو رہا ہوتا ہے lengthenite series اور actinium سے جو series start ہو رہی ہوتی ہے اسے نام دیا جاتا ہے actinite series 28 element ہوتے ہیں left corner is s block right corner p block mid میں آپ کے پاس d block ہے بلکل bottom میں f block element ہے جب کبھی بھی hydrogen group 1a اور 2a کے element کے ساتھ bond بنائے گا تو بننے والا hydride کیا ہوگا ionic hydride پہلے میں تھوڑا سا اس کا overview دے دوں اس کے بعد میں اس کی آپ کو explanation بتاتا ہوں کہ کس طرح سے hydrides بنتے ہیں covalent hydride کب بنے گا covalent hydride اس وقت بنے گا جب آپ کے پاس hydrogen group 3a سے لے کر اور 7a تک کے element کے ساتھ bond بنائے گا تو کیا بنے گا covalent hydride بنے گا اس کے اندر noble gases شامل نہیں ہیں اور group 3a کے indium اور thalium بھی شامل نہیں ہیں تو bottom line یہ ہے کہ 3a سے لے کے 7a تک کے element کے ساتھ اگر hydrogen bond بنائے گا تو جو hydrides بنیں گے انہیں نام دیے جاتا ہے covalent hydride اور اس کے اندر جو bonding ہوگی وہ covalent bonding ہوگی اور covalent bonding کے اندر elektrons mutually آپس میں شیئر ہو رہے ہوتے ہیں آئینک bond کے اندر elektron loss اور gain ہوتے ہیں جبکہ covalent bond کے اندر elektron آپس میں یا تو elektron کا ایک پیر یا دو پیر یا تین پیر آپس میں کیا ہوتے ہیں شیئر ہوتے ہیں تو یہ ہے covalent hydride covalent hydride کیا ہے group 3a سے لے کر 7a تک کے elements کے ساتھ اگر hydrogen bond بنائے گا تو اسے نام دیے جاتا ہے covalent hydride complex hydride کیا ہے جب 1a کے hydride اور 3a کے hydride آپس میں combine ہوں گے group 1a کے hydride اور group 3a کے hydride جب آپس میں combine ہوں گے combine ہونے کے بعد جب hydride ہمارے پاس بنیں گے انہیں نام دیے جاتا ہے complex hydride اور complex hydride ایسے hydride ہوتے ہیں یا complex compounds ایسے compounds ہوتے ہیں جس کے اندر at a time ionic bond بھی ہو covalent بھی ہو اور co-ordinate covalent بھی ہو انہیں compounds کو نام دیے جاتا ہے complex compound اور جو hydride ہوتے ہیں انہیں نام دیے جاتے complex hydride metallic hydride کی formation کب ہوگی یہ نام metallic hydride کی formation تب ہوگی جب hydrogen group 3 B سے لے کر اور 8 B تک کے elements کے اندر جا کر adsorb ہو جائے تو جو hydride بنیں گے اسے نام دیا جاتا ہے metallic hydride metal ہے metal کے اوپر hydride آتی ہے اور اس کی surface کے اوپر جرز ہو جاتی ہے تو جو hydride بنیں گے جو hydride کے compound بنیں گے انہیں نام دیا جاتا ہے metallic hydride اس کے بعد پولیمیرک hydride پولیمیرک hydride کب بنے گا پولیمیرک hydride اس وقت بنے گا جب hydrogen reaction کرے گا beryllium کے ساتھ یا magnesium کے ساتھ جب hydrogen reaction کرے گا beryllium اور magnesium کے ساتھ اور اس کا تعلق کہاں سے ہے group 2 A سے اس کا تعلق ہے ionic hydride میں نے کہا تھا کہ hydrogen 1 A اور 2 ایک element کے ساتھ reaction کر کے ionic hydride بنائے گا سوائے beryllium اور magnesium کے اور یہ beryllium اور magnesium جب hydrogen کے ساتھ combine ہوگے تو کیا بنے گا ہمارے پاس پولیمیرک hydride کی formation ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ہے borderline hydride اس وقت بنیں گے جب 1 B 2 B اور 3 A کا سلف اور سلف کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز بنے گی ہمارے پاس بنے والی چیز ہوگی borderline hydride چکہ یہ border پہ 1 B 1 B 2 B بلکل border پہ اس کے بعد covalent start اور left hand side پہ ہمارے پاس d block element کے جو ہے وہ موجود ہے metallic hydride موجود ہے اس وجہ سے اسے نام دیا جا رہا borderline کیونکہ بلکل border پہ تو یہ ہلتھ ہم نے اس کا intro دیا ہے کہ کب کب کون سا hydride ہمارے سامنے بن کے آئے گا ionic hydride 1A اور 2A کے element کے ساتھ اس کے اندر ionic bonding 3A سے 7A تک ہے complex کب بنے 1A اور 3A کے جب hydride بنیں گے metallic hydride بنیں جب hydride جا کے adsorbe ہو جائے ڈی block element میں 3B سے 8B تک polymeric merillium magnesium plus hydrogen تو یہ ہمارے پاس 2A کے اندر دو elements ہیں یہ بنائیں گے polymeric اور borderline میں اس کے اندر یہاں پر mention کر دیا تو یہ تو ہمارے پاس introduction اب آجاتے ہیں اس کی explanation کی طرف تک کس طرح سے جو ہے وہ ionic hydride بنتا ہے covalent کیسے بنتا ہے complex کیسے بنتا ہے یہ چیز چل 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 پہلے ہمارے پاس ionic hydride کی دیکھیں ionic hydride میں reaction کس کس کے ساتھ سکتا ہے گرو 1A کے اندر elements موجود ہیں لیتیم سوڈیم پوٹیشیم رویڈیم سیزیم اور فرانشیم بس جلدی سے جلدی اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ ویڈیو ہماری بہت زیادہ لیندی نہ ہو اور جل سے جلد آپ کو یہ چیز سمجھ آج دیکھیں ionic hydride کے اندر کون کون سے گروپ 1A اور 2A اور 1A کے اندر بھی suppose hydrogen ہے اس کا reaction hydrogen کے ساتھ کروا رہوں کیا چیز بنے کی سوڈیم hydride na h اس طرح سے سوڈیم کا reaction hydrogen کے ساتھ کروایا اور کیا چیز بن گئی سوڈیم hydride کی formation ہوئی اسی طرح سے گروپ 2 کا member ہے ہمارے پاس کیلشیم کیلشیم کے ساتھ hydrogen correction کروایا کیا چیز بنی کیلشیم hydride سر اس کے ساتھ تو hydrogen ایک اٹیچ ہوئے اس کے ساتھ دو hydrogen کیوں اٹیچ ہوئے تو یہ بھی سمجھتے چلیں جیسا کہ سوڈیم کے ساتھ hydrogen اٹیچ ہوگا کیلشیم کے ساتھ بھی hydrogen آکر اٹیچ ہوں گے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سوڈیم پہ کیا چارج آتا ہے پلس ون کیلشیم پہ کیا چارج آتا ہے پلس ٹو کاربن پہ چارج آتا ہے پلس فور چارج اس کے اوپر آتا ہے تو جو اور یہ گروپ نمبر کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہوتا چونکہ اس کا تعلق گروپ ون سے پلس ون گروپ ٹو گروپ ٹری گروپ فور تو جو اس کے اوپر چارج آ رہا ہوتا ہے وہی یہاں اس کے ڈائیگنل میں آئے گا تو چونکہ اس کے اوپر پلس ون چارج ہے اس ویسے ایک ہائیڈو جن کی اٹیچمنٹ ہوگی کیلشیم پہ پہ میتھین تو یہ فینومینا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں یہ اپ لوگ کے لئے تو اس طرح میں آپ کو دیتا رہوں گا اچھا آئینک ہائیڈرائیڈ کب بنیں گے جب گروپ ون اور ٹو ایک کمبائن ہوں گے اور چونکہ اس کے اوپر پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارج آتا ہے اور نام اور بھی ہے آئینک ہائیڈرائیڈ is also known as سیلائن ہائیڈرائیڈ سالٹ لائک ہائیڈرائیڈ سیلائن مطلب سالٹ لائک they are also known as true ہائیڈرائیڈ true ہائیڈرائیڈ کبھی اس کو نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہتر کے اندر بہت آسانی سے ڈیزول ہائیڈرائیڈ اس کو مٹاتے ہے اور مٹانے کے بعد کو سٹارٹ کرتے ہیں جو بانڈنگ ہوگی وہ نام سے ظاہر ہے کہ کو وانڈنگ ہوگی اس کے اندر کو ویلین ہائیڈرائیڈ کو ویلین ہائیڈرائیڈ کو ویلین ہائیڈرائیڈ تب بنیں گے جب گروپ 3 اے سے لے سیون اے تک کے ایلیمنٹ کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈ بنائے گروپ 3 کا کوئی بھی ممبر چلیں بھئی گروپ 4 کا کوئی بھی ممبر کاربن گروپ 5 کا کوئی بھی ممبر کنسیڈر کر لیتے ہیں نائٹروجن گروپ 6 کا ممبر کنسیڈر کرتے ہیں اور سلفر کنسیڈر کے ساتھ کیا چیز بنے گی H3 کس چیز کی فارمیشن ہوئی ٹیکنی آپ کو سمجھا چکا ہوں یہاں کیا بنے گا یہاں بنے گا میتھین اس کو بیلنس کرتے ہیں بیلنس کرنے پر یہاں آگئے 3 یہاں 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 کاربین اور کاربین سے بننے والا نورمالی پروڈکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس میتھین میتھین بنا نائٹرو جن ڈائی اٹومک گیشیس فارم میں ہوتی ہے بننے والی چیز ہوگی امونیا گیس NH3 یہاں پہ 2 یہاں 3 نائٹرو جن اس بیلنس اس اس میں 450 دیگری سل سس پریچر اور کیا بنے گا H2S ہیڈروجن سلفائٹ گیس اور کلورین بھی ڈائی اٹومک فارم میں ہوتی ہے تو کیا چیز بنی HCL کی فارمیشن یہاں پہ ہمارے پاس ہوگی HCL کی فارمیشن یہاں پہ ہوا کرتی ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس گروپ 3A اور 4A سے بننے والے جو ہائیڈرائیڈ ہوں گے وہ ہمارے پاس نیوٹرل نیچر کیوں گے کس نیچر کیوں گے نیوٹرل نیچر کے ہمارے پاس 5 سے بننے والے جو کمپاؤنڈ ہوں گے وہ basic نیچر کے ہوں گے اور ہمارے پاس گروپ 6 اور 7 سے بننے والے ہائیڈرائیڈ ہوں گے وہ آپ نے اسے بتانا ہوگا کہ ایسی ٹک نیچر کے اوپر بیسک میچ ہے اس سے اوپر نیوٹرل نیچر کے a کے hydrites کمبائن ہو تو کیا بنے گا complex hydrites مثال کے طور پہ group 1 a کے hydrates کون سے ہیں اور group 3 a کے hydrates کون سے ہیں کوئی بھی example کنسیоль کر سکتے ہیں group 1 کے hydrites کے اندر sodium hydrites بھی ہے potassium hydrites بھی ہے lithium hydrites بھی ہے group 3 کے اندر کون کون سے ہیں group 3 کے اندر boron hydrites بھی ہے aluminium hydrites بھی ہے گیلیم ہائیڈرائیڈ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ ریکشن کروالیں اس کا ریکشن کروانے پر ہمیں کیا چیز ملے گی ہمیں یہاں سے ملے گا سوڈیم بورون ہائیڈرائیڈ کی فارمیشن ہوں گی یہاں سے کیا ملے گا ہمیں پوٹیشیم الیمینیم ہائیڈرائیڈ یہاں سے ملے گا یہاں پہ ہمیں ملا لیتھیم گیلیم ہائیڈرائیڈ اس کو ایسے بھی کر کے لکھا جا سکتا ہے نیگرٹیو اور اس کے اوپر پوزیٹیو اور اس کی کیمسٹری کیا ہے وہ تھوڑی میں آپ کو سمجھا دوں سپوز ہمارے پاس موجود ہے این اے ایچ اور اس کا ریکشن میں نے کروا دیا الیمینیم ہائیڈرائیڈ کے ساتھ کس کے ساتھ کروایا تو اب اس کی کیمسٹری کو تھوڑا سا سمجھیں کہ سوڈیم ہائیڈرائیڈ اگر ٹوٹے گا ڈسوسیئٹ ہوگا ایونائز ہوگا تو کن دو چیزوں میں این اے پوزیٹیو میں اور ایچ نیگرٹیو میں مطلب اس سوڈیم کا ایک الیکٹرون کس کے پاس گیا ہائیڈرائیڈ کے پاس اب ہائیڈرائیڈ کے پاس ایکسز الیکٹرون موجود ہے الیکٹرون کا پورا پیر موجود ہے اور دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے دوسری چیز ہمارے پاس موجود ہے الیمینیم الیمینیم کے آخری شیل کے اندر موجود ہوتے ہیں الیکٹرون تین الیکٹرون موجود ہوتے ہیں الیمینیم کے پاس یہ الیمینیم اس کے پاس ایک الیکٹرون یہاں پہ یہ ہے دوسرا الیکٹرون یہ تیسرا الیکٹرون یہاں پہ یہ اس نے آگے بانڈ بنایا وہاں ہوتا ہے ایک جگہ پہ ہائیڈروجن کے ساتھ دوسری جگہ یہاں ہائیڈروجن کے ساتھ تیسری جگہ یہاں پہ ہائیڈروجن کے ساتھ this is الیمینیم ہائیڈرائٹ اور ایک رول ہوتا ہے اوپٹیٹ رول کے ہر الیمنٹ ہر کمپاؤنڈ کو اسٹیبل ہونے کے لیے اس کے ویلنس شیل کے اندر ایٹ الیکٹرونز ہونے چاہیے ہیں ون، ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس دو الیکٹرونز کی کمی ہے الیومینیم کے پاس اسی لمحے یہاں سے ہمارے پاس جو ہیڈروجن کے پاس الیکٹرون کا پیئر موجود ہے یہ الیومینیم کے ساتھ کرے گا کو آرڈینیٹ کوولینڈ بانڈ ایک ایسا کمپاؤنڈ جس کے اندر ایٹا ٹائم آئینک بانڈ بھی ہو کوولینڈ بھی ہو، کو آرڈینیٹ کوولینڈ بانڈ بھی ہو اس کمپاؤنڈ کو نام دیا جاتا ہے کمپلیکس کمپاؤنڈ دیکھیں آئینک بانڈ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے الیومینیم نے ہائیڈروجن کے ساتھ جو بانڈ بانایا ہوا ہے اس کے اندر موجود ہے ہائیڈروجن بانڈ اس کے اندر موجود ہے کوولینڈ بانڈنگ اور اس ہائیڈوجن نے الیمینیم کے ساتھ جو بانڈ اب بنایا ہے اسے نام دیا جاتا ہے کو آرڈینیٹ کوویلنڈ بانڈ کا نام دیا جاتا ہے اور اسے ایرو کے سائن کے ساتھ ریپیزنٹ کیا جاتا ہے تو بننے والی چیز کچھ ایسے ہوگی سوڈیم اس کے اوپر چارج آیا ہے پوزیٹف اس کے بعد ایسے کر کے یہاں اور اس ہائیڈوجن نے اپنا الیکٹرون کا پیر کس کے ساتھ شیئر کیا ہے اے ال ایچ تھری کے ساتھ تو اس کو ایسے بھی کر کے لکھا جا سکتا ہے ایسے یہ ہمارے پاس ہے کمپلیکس ہائیڈرائٹ تو کمپلیکس ہائیڈرائٹ کی فارمیشن اس طرح سے ہوتی ہے کمپلیکس ہائیڈرائٹ کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس میٹیلک ہائیڈرائٹ میٹیلک ہائیڈرائٹ کا جائزہ لیتے ہیں کہ میٹیلک ہائیڈرائٹ کم پنیں گے اور ان کے اور کون کون سے نام ہوا کرتے ہیں بھئی میٹیلک ہائیڈرائٹ کا دوسرا نام ہے چلیں وہ بتاتا ہوں ابھی آپ کو میٹیلک ہائیڈرائٹ کا ایک نام اور بھی ہوا کرتا ہے وہ ابھی اسے تھوڑے گھر بعد آپ کو بتاتا ہوں مان لیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی 3B سے لے کے 8B تک کا کوئی میٹل ہے نیکل ہے یا کرومیم ہے یا پیلیڈیم ہے کوئی بھی ہمارے پاس یہ میٹل ہے اس میٹل کے اندر موجود ہوتی ہیں ان میٹل کے ایٹم کے درمیان کیا ہوتی ہیں تھوڑی بہت فری اسپیسز ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ بہت زیادہ فری اسپیسز بہت مائنر فری اسپیسز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان فری اسپیسز کو نام دیا جاتا ہے انٹر اسٹیشیل اسپیسز کیا کہتے ہیں انٹر اسٹیشیل اسپیسز میٹل کے ایٹم کے درمیان جو اسپیسز ہوتی ہیں اسے نام دیا جاتا ہے انٹر اسٹیشیل اسپیسز اور انہی اسپیسز کے اندر ہائیڈوجن گیس آ کر ایڈزورب ہو جاتی ہے ایڈزورب ایڈزورب مطلب یہ سرفیس فنومن ہے ایڈزورپشن اس سرفیس فنومن ہے ایڈزورپشن الگ چیز ہے ایڈزورپشن الگ چیز ہے ایڈزورپشن ہے سرفیس فنومن ان اسپیسز کو نام دیا جاتا ہے انٹرسٹیشل اسپیسز اور انہی اسپیسز کے اندر آ کر ہائیڈوجن گیس جذب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کا جو دوسرا نام ہے جو میں کہہ رہا تھا تھوڑے دیر پہ بتاؤں گا وہ ہے انٹر اسٹیشیل ہائیڈرائیڈز اس کا دوسرا نام کیا ہے انٹر اسٹیشیل ہائیڈرائیڈز یا ایک نام اس کا اور بھی دیا جاتا ہے نون ٹرو ہائیڈرائیڈز نون ٹرو ہائیڈرائیڈز اس لیے مانا جاتا ہے کہ کسی قسم کی جیسے آئینک کے اندر ایک سپیشل بانڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ آکے کیا ہو رہی ہے ایک قسم کی ہو رہی ہے تو نون ٹرو ہائیڈرائیڈز اس کو مانا جاتا ہے انٹر اسٹیشیل ہائیڈرائیڈز کے نام سے بھی آ سکتی ہے چیز اور میٹیلک ہائیڈرائیڈ کے نام سے بھی یہ پیپر کے اندر پوچھی جا سکتی ہے امید کر رہا ہوں ابھی تک تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی آئینک ہائیڈرائیڈ بیسکلی پیپر کے اندر یہ آتا ہے سوال چھوٹ نوٹ کے نام سے لیکن اب بورڈ والوں کو چاہیے کہ اس ٹاپک کا نام لانگ نوٹ رکھ دیں کیونکہ یہ شورٹ نہیں ہے ٹاپک اچھا خاصا لینڈی ہے میٹیلک ہائیڈرائیڈ یہاں پہ آکے یہ میٹیلک ہائیڈرائیڈ کمپلیٹ میٹیلک ہائیڈرائیڈ کے بعد اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے پولیمیرک ہائیڈرائیڈ پولیمیرک ہائیڈرائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ پولیمیرک ہائیڈرائیڈ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہچھا بھئی آپ کو یاد ہے کہ آئینک ہائیڈرائیڈ کب بنا تھا بالکل ٹھیک 1A اور 2A کے ایلیمنٹ کے ساتھ سوائے بیریلیم اور مگنیشیم کے تو وہی بیریلیم اور مگنیشیم یہاں پہ ہم یوز کرنے لگے ہیں پولیمیرک ہچھا بھئی جو اب ہمارے پاس نیکسٹ ایپ ہے وہ ہے پولیمیرک ہائیڈرائیڈ اور پولیمیرک ہائیڈرائیڈ کی فارمیشن اس لطھ ہوگی جب ہمارے پاس ہائیڈروجن رییکشن پرفارم کرے گا بیریلیم کے ساتھ یا پھر مگنیشیم کے ساتھ اور یہ اس کے فارمیشن دیکھ لیں کچھ اس طرح سے کہ اس کے اندر پولیمیرک والی پولیمر والی پراپرٹیز موجود ہوتی ہے کہ ایک لانگ چین اس میں بنتی چلی جاتی ہے اس طرح سے پولیمر کے اندر ہوتا ہے بیریلیم نے دو جگہ پر یہاں بانڈ بنا لیا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ اور بانڈ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ دوسرا مربوس بیریلیم کا ایٹم آ جائے گا اور بیریلیم نے یہ گئے گا یہاں بانڈ بنایا ہے ایک جگہ پہ یہاں پہ بانڈ بنایا ہے اور اس طرح سے آگے چیز چلتی چلی جائے گی یہاں پہ ایک جگہ بیریلیم نے ادھر بانڈ یہاں پہ یہ ہائیڈروجن یہاں یہ ہائیڈروجن تو یہ بیریلیم کا ایک پورا ایک آپ مونومر اس کو نام دے سکتے ہیں چونکہ اس کے اوپر پولیریٹی ہوتی ہے اور پولیریٹی کی وجہ سے یہ والا ہائیڈروجن اس بیریلیم کی طرف کچھا چلا آئے گا یہ والا بیریلیم اس ہائیڈروجن کی طرف اور یہ والا بیریلیم اس ہائیڈروجن کو اپنی طرف کچھے گا یہ والا اس طرح سے اور یہ چین آگے اس طرح سے چلتی 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 چلی جائے گی یہ چین ایسے آگے چلتی چلی جائے گی اس چیز کو اوور آل ہم ایسے لگ سکتے ہیں بی ای ایچ ٹو اور یہ چیز آگے بھی ایسے چلے گی نمبر آف مونومرز اس کے اندر بڑھتے چلے جا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ بیریلیم ہے بیریلیم کی جگہ پہ ہم یہاں پہ مگنیشیم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایم جی ایچ ٹو اور یہ چیز اس طرح سے چلتی چلی جائے گی تو پولی میرک ہائیڈ رائد کی فارمیشن اس وقت ہوگی جب ہائیڈروجن بیریلیم اور مگنیشیم یا بیگنیشیم کے ساتھ جس کا تعلق گروپ ٹو سے ہے اس کے ساتھ جب ریکشن پرفارم کرے گا تو پولی میرک ہائیڈ رائد کی فارمیشن ہوگی اس کے بعد لاسٹ ٹائپ ہے جس کو نام دیا جاتا ہے بورڈر لائن ہائیڈ رائد دیکھیں بورڈر لائن ہائیڈ رائد جس طرح سے ہوگا borderline hydride کی formation تب ہوگی جب hydrogen group 1B کے ساتھ 2B کے ساتھ اور group 3A کے indium اور thallium کے ساتھ جب reaction perform کرے گی hydrogen gas تو بنے گا borderline hydride تو یہ ہمارے پاس type کونسی ہے 6 type borderline borderline hydride کا اس کو نام دیا جاتا ہے borderline hydride borderline hydride کب بنیں گے جب 1B یا 2B یا 3A کا indium یا thallium ان میں سے جب hydrogen کے ساتھ reaction ہوگا تو کونسا hydride بنے گا borderline hydride borderline hydride کی example کیا کیا ہو سکتی ہے copper hydride بھی ہو سکتا ہے zinc hydride بھی ہو سکتا ہے indium hydride بھی thallium hydride کر کے بھی اس کی examples لکھی جا سکتی ہیں اور یہ یہاں پر border کے اندر موجود ہے یہ چیز جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہ طریقہ indium اور thallium یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ bond کی formation ہوگی تو اسے نام دیا جائے گا borderline hydride اور borderline hydride جو ہے وہ دو چیزوں کی properties اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے اندر properties covalent hydride کی بھی ہوتی ہیں اور left hand side پہ اس کے اندر metallic hydride کی properties بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اس طرح سے ہی ہمارا آج کا topic complete ہو گیا hydride کا امید کرتا ہوں گا آپ کو آج کا topic سمجھا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ